اور اولادِ رسول حضور گلزارِ ملت کے چہرے زیبا کی زیارت کر کے ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے میں تھوڑی دیر کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میری تقریر کا عنوان عالی حضرت اور تحفظِ ناموں سے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تحفظِ ناموں سے رسالت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے فقرِ زمین و زمن سرمایہِ علم و فن عالی حضرت عظیم البرکت غواسِ بحرِ معرفت کنزُ الکرامت جبلُ الاسطقامت آیتُم من آیاتِ اللہ موجزتُم من موجزاتِ رسول اللہ شیخ امام احمد رضا فاصلِ برلوی رضی اللہ تعالیٰ عن یوں فرماتے ہیں دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے واہ واہ دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیث میں جل جائیں بے دینوں کے دل آہا یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے بے شک سبان اللہ سبان توڑا یہ گفتو شنید کا سلسلہ موقوف کر دیں اس لئے کہ میں نے بہت نازک عنوان چھیڑا ہے اس افراد کفری کے ماحول میں گفتو بہت مشکل ہو جائے گی ذہن و فکر کو حاضر کر کے مجھے تبجیوں سے سنیں آلہ حضرت امام احمد رضا فاصلِ برلوی نے اپنی پوری حیاتِ طیبہ حضور کے ناموس کی حفاظت فرماتے رہے اپنا تنمندھن حضور کے ناموس کے تحفظ کے لئے آپ نے وقف فرما دیا تھا جی بے شک اگر حضور کے عشت پر عملہ چاہے کسی مدرشے سے ہوا ہو حضور کے ناموس پر حملہ چاہے کسی خانقہ کی طرف سے ہوا ہو حضور کے عشت پر حملہ چاہے اپنے آپ کو عالم کہلانے والوں نے کیا ہو آلہ حضرت امام اہل شنت نے سب کا ٹٹ کر کے آپ نے مقابلہ فرمایا ہے اور آخری عمر تک حضور کے ناموس کی آپ نے حفاظت فرمائی بے شک بے شک میں اہل علم کی توجہ کے شاتھ میں میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کروں کہ شب سے پہلے محمد بن عبدالوحاب نجدی نے ایک کتاب کتاب التوحید نام کا لکھ کر کے ملک عرب میں اسلام کے خلاف عقیدہ پیش کیا شہابہ کے خلاف عقیدہ پیش کیا اسلام میں نئے عقیدے کی باگ دور ڈالا تو آج یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آلہ حضرت نے جس کو چاہا کافر بنا دیا آلہ حضرت نے جس کو چاہا کافر گردان دیا اس سمانے میں بھی آلہ حضرت پر یہ الزام لگا تھا آج بھی خان کاہوں میں پیٹھ کر شاہل صوفی کہرانے والے آج یہ چملے بول کر آلہ حضرت پر الزام لگاتے ہیں اور ڈپلومہ کی ڈگریان لے کر کے نکم پڑھے لکھے آلہ حضرت پر یہ الزام لگاتے ہیں ہم نے کہا ظالم آلہ حضرت نے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے آلہ حضرت کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہے اور کسی آرین کا کام کسی مفتی کا کام اللہ نے کسی کو پابر نہیں دیا ہے کہ کوئی کسی کو کافر بنا دے بلکہ چوشش اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیہ کر کے کافر بن گاتا ہے آلہ حضرت نے اس کے چہرے کے نقاب اتا کر بتا دیا ہے کہ مسلمان نہیں ہے بلکہ گستاخیہ کر کے کافر ہو چکا تو کافر بنانا یہ آلہ حضرت کا کام نہیں ہے بلکہ جو کافر بن چکے تھے اور اسلامی چہرے لبادہ چہرے پر ڈالے ہوئے آلہ حضرت نے نقاب اٹھا کر کے بتا دیا ہے یہ مسلمان نہیں ہے آلہ حضرت نے کافر بنایا نہیں ہے بلکہ آئے شہزالیموں کو کافر بتایا یہ کافر ہو چکے ہیں اب ذہن کو حاضی رکھنا سب سے پہلی کتاب آئی دنیا میں اسی کتاب نے وہابیت کی بنیاد ڈالیا ہے جی تو اس سمانے میں حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اکابر علماء نے بیٹھ کر حرم پاک میں کتاب توحید کے باب اول کا رد لکھا کتاب توحید کے باب اول کا رد لکھا اور باب اول کا رد مکمل ہوا کی اثر کا وقت ہو گیا تمام علماء تشریف لے گئے مسجد الحرام میں نماز اثر ادا فرمائی نماز اثر ادا کرنے کے بعد امام حرم مفتی مکہ حضرت علامہ مفتی ابو حامی شہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور وہ کتاب کتاب توحید کے باب اول کا جو رد لکھا گیا تھا اس کو پہ کر کے آپ نے سنایا اور اس کے آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حرمین شریفین کے عالموں مفتیوں کاسیوں اور مومینوں یہ کان کھوڑ کر کے سن لو محمد بن عبدالوحاب نجدی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو چکا ہے اور جو بھی اس کی اتباہ کرے گا وہ بھی کافر کرے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فرمانِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت واہ واہ کیا باب کیا باب محمد بن عبدالوحاب نجدی بھی کافر ہے اب جو اس کے افکار و نظریات کی اتباہ کریں گے وہ سب کے شب کافر ہوں گے تو ان نجدیوں سے ان نتباہ کے مولی بھی ہوتاں فقیر کے پیغام کو پہنچا دو اور شاہر صوفیوں تک فقیر کے پیغام کو پہنچا دو وحابیوں پر سب سے پہلے فتبہ عالی حضرت نے نہیں بلکہ مکہ مدینہ کے مفیدوں نے دیا ہے مکہ کے علماء کے راہے ہیں واہ 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 کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبان اللہ حضرت بے شک بے شک خیر اسی کتاب کا ترجمہ اور تشریح ہندوستان میں مولبی اسماعیل دہلبی نے کیا جس کا نام کی تقبیت العیمان رکھا یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دو حصے میں باگ دیا یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے ہندوستان میں اسلام کے خلاف نیا عقیدہ پیش کیا یہ وہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان میں اللہ کی شان میں توہین کی گئی یہ وہ پہلی کتاب ہے جس کتاب کے سریعے سے حضور کی اسمت پر حملہ کیا گیا حضور کی ناموس پر حملہ کیا گیا حضور کے علمِ خیب پر حملہ کیا گیا اختیارِ مصطفیٰ پر حملہ کیا گیا اسمتِ مصطفیٰ پر حملہ کیا کان کھول کر سنیے گا جب یہ کتاب وجود میں آئی چھپ کر کے ہندوستان میں باٹی گئی تو حضرتِ علامہ شاہ عبدالعسیس محدشِ دہلوی کے لختِ جھکر حضرتِ علامہ شاہ مخصوص اللہ محدشِ دہلوی جو اسمائیل دہلوی کے چچیرے بھائی ہیں سب سے پہلے تقریتُ الائیمان کے رد میں آپ نے ایک کتاب تحریر کیا جس کا نام معیض الائیمان فی nove تقریتُ الائیمان لکھا اور یہ کتاب لکھنے کے بعد تقریتُ اللہ ست ترہ باکابیر علماء احیرِ سنتِ میں اس کی تخطیق PYMV یہ بات ہے بہت 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 b hadi تو تقریتُ الائیمان کے خلاف سب سے پہلی کتاب اسماعیل دحلوی کے چشیرے بھائی علامہ مخصوص اللہ محدث دحلوی نے فرمائی اور اپنی کتاب معید الایمان کے سریعے سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسماعیل دحلوی نے تقیت الایمان میں اللہ کی بھی توہین کیا ہے رسول اللہ کی بھی توہین کیا ہے لہٰذا حکم شریعت کے اعتبار سے اسماعیل دحلوی کافر ہو چکا ہے کافر ہو چکا ہے سب سے پہلا فتبہ اس کے گھر سے چچیرے بھائی نے فتبہ دیا پھر اس کے بعد حضرت علامہ شاہ عبدالعزیس محدث دحلوی کے شاگردِ ارشد حضرت علامہ فصلح خیرابابی اٹھے حضرت علامہ فصلح خیرابابی آپ نے تحقیق الفتبہ کے نام سے فیدتِ ابتالی تغبہ کے نام سے کتاب لکھا اور ہندوستان میں چھپوا کر کے تقسیم کیا اور یہ ثابت کیا کہ اسماعیل دحلوی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو چکا اس وقت فتبہ دیا جا رہا ہے ابھی آلہ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے یہ کیا بات ہے ابھی آلہ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اسماعیل دحلوی کے کفر کا فتبہ دیا جا رہا ہے اس کی تکفیر کی جا رہی ہے اور آگے بڑھو میں اپنی گفتگو کو جلدی کروں آج یہ لوگ جس کو اپنا مذہبی اور سیاسی ہیرو مانتے ہیں مشٹر عبو کلام آزاد اس کے باپ حضرت علامہ خیر الدین رحمت اللہ علیہ بڑے سبرتست آلی تھے اور مکہ اور مدینہ شریف کے بعض علماء نے ان سے گزارش کیا حضرت آپ اردو سمجھتے ہیں ہم لوگ اردو نہیں جانتے یہاں عربی میں کتاب لکھ گئی ہم نے اس کا جباب لکھ دیا اب ہندوستان میں ایک کتاب تخییت ایمان اردو میں لکھی گئی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا رب اردو زبان میں مکمل فرماؤں یہ کس نے گزارش کیا تھا مکہ اور مدینہ شریف کے اکابر علماء نے علماء حرمین شریفین کے گزارشات پر مشٹر ابو الکلام آزاد کے والد بزرگوار حضرت علامہ خیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تخییت ایمان کے رد میں دس جلدوں پر مشتمل کتاب لکھا کتنے جلد پر دس جلدوں پر مشتمل تخییت ایمان کا رد لکھا اور لکھنے کے بعد حرمین شریفین کے دربار میں بے بھیجا اور اپنے فتحے سے یہ ظاہر کیا کہ اشماعیل دہلوی اللہ کے بارگاہ کا گستا ہے رسول کے بارگاہ کا گستا ہے لہذا توہین مصطفیٰ کی وجہ سے یہ کافر و مرتد ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے تو آلہ حضرت سے پہلے میں نے چند علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے تخییت ایمان کا رد تحریری اور تقریری شکل میں فرمایا اور آپ علماء سے پوچھئے گا دہلی کی جامعہ مصد میں علامہ فصل حق خیرہ باطی نے اسماعیل دہلوی سے جو مناثرہ فرمایا تھا آج بھی وہ تاریخی مناثرہ تاریخ کے شرخیوں میں درج ہے اور اس طریقے سے اللہ نے اسے ضلیل کیا تھا رثبہ کیا تھا علامہ فصل حق نے دلی کی جامعہ مجید سے اعلان کیا تھا اسماعیل دہلوی کافر تھا اور کافر ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت فیدانِ غوثِ آدم مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مفتی قاسم رضا قادری نعرِ تقبیر نعرِ رسالت پھر اب آئیے اب دور آیا چودہ سو شدی حجری میں بارہ سو بہتر حجری میں برعیلی کی سرزمین پر آلہ حضرت امامِ عشق و محبت کنزل کرامت سیدی سرکار آلہ حضرت رب کی بلادتیں بسعادت ہوئیں سبان اللہ سبان اللہ جب آلہ حضرت کی بلادت ہوئی تو اس خبیش نے اس کتاب کے ذریعے سے وہابیت کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد تباقیتِ عربہ مولبی اشرف علی تھانہ بھی مولبی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد عن بیٹھ بھی قاسم نانو طبی نے اپنے کتابیں لکھ لکھ کر کے انہوں نے مازاللہ اللہ و رسول کی شان میں توجینے کیا ہے اور گستاخی کیا اب آلہ حضرت تیرا شان دش مہینے شاد دن کے جب ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور سب سے پہلا مسئلہ رضاعت کا لکھا پھر اس کے بعد تیرا شان دش مہینے شاد دن سے جو آلہ حضرت نے ہاتھ میں قلم لیا ہے تیرشد شان کی عمر شریف تھا آپ اپنے قلم سے وہاں بیتو جو بندیہ کے تابوت میں ایسا کھل دھوکا ہے کہ دھوک کر کے فرماتے ہیں کھل کے راستہ ہے کھنجرے خوخار برکبار ہاتھ سے کہے دو خیر منائے شک نارے تبیر نارے رسالت فیدان غوث آدم مسلک اعلی حضرت فیدان سرکار تاج شریع عشق محبت عشق محبت واہ واہ بہت اچھا سبال اللہ اعلی حضرت جی نے سندگی بھر باطل مظاہر کا رق فرماتے رہے وحابیت آلہ حضرت نے کیا دو بندیت کار آلہ حضرت نے کیا رعفر شیت کا آلہ حضرت نے کیا تفسیلیت چتنے فرقہ کیا چنم لے چکے تھے آکیلے مرد مجاہ آلہ حضرت میں سب کا مقابلہ اور اور حضور کے ناموس پر عائشہ پہرا دیا کہ اگر حضور کے علم پر حملہ ہوا تو آلہ حضرت نے قوم کو دولت المکیہ دے دیا اگر اللہ کے تقریز پر حملہ ہوا اور یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ ماذا اللہ اللہ چھوٹ بول سکتا ہے تو آلہ حضرت نے سبحانہ شبور پیش کر دیا سبحان اللہ اب آئیے تھوڑا ذہن کو حاضر کریں اگر خالص علمی بات ہو جائے گی تو عوام کے سمجھ میں کم آیا گا میں نے جو کہا تھا کہ کافر بنانا آلہ حضرت کا کام نہیں ہے بلکہ جو کافر ہو گیا بتانا آلہ کا کام ہے جی کیا بات ہے علمہ کا کام کا ہے بتانا اب آؤ میں اس کو قرآن کے حوالے سے عرض کروں جی عطا ہو ایک شخص میرے شرکار کی بارگاہ نے حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اونٹنی غائب ہو گئی اللہ کیا کہا میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے گویا کی شبال کا تیبر بتا رہا ہے کہ شہابی کا عقیدہ تا حضور کو علم غائب ہے ہاں ہاں بے شک شبال کا تیبر بتا رہا ہے کہ حضور کو علم غائب ہے تب ہی تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے آقا مسکرہ کے فرماتے ہیں اے آنے والا شخص فلا جنگل میں چلے جاؤ فلا مقام پر تمہاری اونٹنی موجود ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کر کے کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ابھی چائے مت چلانا روح جو آقا فرماتے ہیں فلا جنگل نے فلا مقام پر تمہاری اونٹنی ہے اب یہ حضور کی بارگاہ سے نکلے جا رہے تھے اپنی اونٹنی کو لئے کے لئے کہ راستے میں چہرے سے لباس سے مسلمان لگتے تھے انہوں نے ہاروں کا کہا کہا میری اونٹنی غائب ہو گئی حضور نے فرمایا ہے فلا جنگل میں چلے جاؤ تمہاری اونٹنی مل جائے گی تو ان ظالموں نے کیا کہا محمد غیب کی باتیں کب سے بتانے لگے سب لوگ کہیے ماں از اللہ سب لوگ بولو ماں از اللہ کیا کہا محمد غیب کی باتیں کب سے بتانے لگے محمد کو غیب کی باتیں کب سے معلوم ہو گئی اللہ فابرہ حضور کے علمِ غیب کا مذاق تھا وہ سنی ان سنی کر کے آگے چلے گئے جنگل میں گئے حضور نے جہاں نشان نہیں کیا تھا اس مقام پر پہنچے اونٹنی موجود ہے سبان اللہ سبان اللہ اونٹنی موجود ہے لگام پکڑا گھر لے کے آئے پیشانی پر پسینہ ہے آنکھوں میں آنسو جی پیشانی پر پسینہ ہے آنکھوں میں آنسو ہے روتے ہوئے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے آقا نے فرمایا کیا تمہاری اونٹنی نہیں ملی عرض کرتے یا رسول اللہ مل گئی کہا پھر کیوں روتے ہو حضور فرماتے پھر کیوں روتے ہو رو کے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کے دربار سے نکلا فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان میں میرا راستہ روکا میں نے ان کو داستان بتائی تو انہوں نے یہ کہا ہے محمد غیب کی باتیں کب سے بتانے لگے محمد کو غیب کی باتیں کب سے معلوم ہو گئیں یا رسول اللہ اسے غم میں رو رہا ہوں آقا نے فرمایا جاؤ بلا لاؤ جاؤ بلا کے لاؤ دوڑ کر کے گئے بلا کر کے لائے پہنچے کہا فلان من فلان اے فلان اے فلان کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے مذاق کیا 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 تھا مذاق کیا تھا ہم تو دل سے آپ کو مانتے ہیں ہم دل سے آپ پر ایمان لاتے ہیں ہم مذاق میں ایسا بول گئے تھے یہ ہیلا کرنے لگے بہانہ کرنے لگے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیلا اور بہانہ کر ہی رہے تھے کہ پربر تھیگارِ عالم نے صدرت المنتحہ کے مقی سردارِ ملائکہ حضرتِ چبریل کو وحی لے کر مصطفیٰ کے دربار میں پھیجا حضرتِ چبریل وحی لے کر کے آئے رب فرماتا ہے لَا تَعْتَصِرُوا قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَا ایمانِكُمْ اب ہیلے بہانے مت کرو ایمان شاہی کرنے کے بعد تم سب کے سب کافر ہو چکے ہو سب کے سب کافر ہو چکے ہو اللہ نے کفر کا فتوہ دے دیا قرآن نے ان کے کفر پر محب لگا دیا تو سب سے پہلے حضور کے علمِ غیب کے انکار کرنے والوں پر شب سے پہلے مصطفیٰ کے علمِ غیب کا مزاق بنانے والوں پر کفر کا فتوہ اللہ نے دیا ہے شک بھی شک بھی حق ہے کفر کا فتوہ اللہ نے دیا ہے کفر کا فتوہ قرآن نے دیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کو کفر کی مشین کہنے والے ڈپلومی مولدیوں جاہل شوفیوں اللہ کو کیا کہو گا قرآن پر کونسا حکم لگا ہو گئے تو یہ قرآن سے شابیت ہو گیا کہ جو بھی حضور کے علمِ غیب کا مزاق بنائے گا اوہ کافر ہے بے شک بے شک بے شک کافر ہے شب بولو کیا ہے کافر ہے کافر ہے اب آؤ اعلیٰ حضرت کو دیکھو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے تھور میں جب حضور کے علمِ غیب کا انکار ہو جی حضور کے علمِ غیب کا انکار ہو دوسری مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے حج کے ارکان کے ادائیگی کے بعد ہندوستان کے کچھ مولوی بھی پہنچے تھے شریفِ مکہ کے دربار میں سوالات پیش کیا جس میں حضور کے علمِ غیب پر تعلیلیں مانگی گئی تھی المختصر یہ کہ حضرتِ علامہ صالحِ کمال رحمت اللہ ہی تعالیٰ علی نے اوہ سوال کا پرچہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں پیش کیا کہے امامِ احمد رضا اس کا حق آپ کو پہنچتا ہے آپ اس کا ردِ بھلیک فرمائیے اب سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت حج کی آدائیگی سے فارغ ہوئے ہیں اور ہر حضی جانتا ہے اسلام کی شاری عبادتوں میں سب سے محنت کی عبادت حج کی ہے بخار تھا کمزوری تھی شبالِ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضرتِ علامہ مفتی شالِ کمال علیہ الرحمن نے فرمایا حضرت شریف دو دن کا ٹائم ہے دو دن کے اندر اس کا مفصل جب آپ چاہیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کو بخار بھی ہے کمزوری بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے لیکن اللہ نے فقیر کو کسی کام کے لیے منتخف فرمایا اسی کام کے لیے منتخف فرمایا ہے جب جب حضور کے عشرت پر حملہ ہوگا احمد رضا اپنا کلم چلائے حضور کے ناموس پر حملہ ہوگا احمد رضا کا کلم چلے گا حضور کے علمِ پاک پر حملہ ہوگا احمد رضا کا کلم چلے گا حضور کے اکhtیار پر حملہ ہوگا بابا نارِ تکبیر سبان اللہ حضور حجت الاسلام حضرت اللہ محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ کو لے کر حرم پاک میں تشریف لے گئے کہاں گئے سب بولو حرم کے اندر کسی لائبریری کا سہارا نہیں کسی کتاب کا سہارا نہیں ہے مولنیوں کی پوری تیم نہیں ہے آج کے ایک یوٹیوبر ہے یوٹیوبر انوکھے مجدد یوٹیوبر انوکھے مجدد بڑا بھوش شوار ہے ہمارے پادری شہاب کا مجدد بننے کا ہم نے کہاں میاں ارے پہلے اپنے مولنیوں کے ٹیموں سے مجدد کی تعریف تو کروا لیتے ہے 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 کیا بات ہے پھر دعویٰ کرتے پھر دعویٰ کرتے پہلے تعریف تو سمجھ لیتے خیر یہ تو جملے مطردہ ہے آلہ حضرت بڑے بیٹے کو لے کر بیٹھے دو نصشتوں میں سارے آٹھ گھنٹے میں حضور کے علمِ خیر پر دو سو شفحات سے شاید کتاب لکھ کر کے آپ نے تیار فرما دیا سبان اللہ کتنے گھنٹے میں سب لوگ بولو کتنے شاہِ آٹھ گھنٹے میں ادھولت المکیہ بالمعدت الخیبیہ حضرت علامہ مفتی شاہِ کمال کے بارگاہ میں پیش کیا کہا حضرت یہ جواب ہو گیا پیش اونا تھا جمعیرات کو شریفِ مکہ کے دربار میں آلہ حضرت نے بودھی کو لکھ کر کے دے دیا جی کیا بات بودھی کو لکھ کر دے دیا حضرت علامہ مفتی شاہِ کمال رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ اب تو وحابیت کی یہاں بیج کوئی نہیں بو سکتا ہے شبیرہ ہوا آلہ حضرت کی کتاب الدولت المکیہ لے کر شریفِ مکہ علیہ باشا کے دربار میں پہنچے کہا مولانا کیا ہوا کہ حضرت جواب تیار ہو گیا کیا ہوا جواب تیار ہو گیا کہا ٹھیک ہے پڑھ کر کے سناو مولانا سلمان صاحب قبلہ آلہ حضرت کی کتاب رات کے بارہ وجہ تک پٹھی گئی اللہ 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 سبان اللہ رات کے بارہ وجہ تک ابھی کتاب آدھی بھی نہیں ہوئے تھی کہے شریفِ مکہ علی باشا نے اپنے ران پہ ہاتھ مارا اور کہتا ہے اللہ اپنے محبوب کو علمِ غیبتہ کرتا ہے اور یہ بحابی اسے منع کرتے ہیں یہ بحابی اسے منع کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو علمِ غیبتہ کرتا ہے اور شریف کتاب کے حوالے بلکہ شاہری سے بھی سمجھا دیا آلہ حضرت نے قوم کو بتا دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم شینی ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درودہ سبان اللہ تو یہ شان ہے آلہ حضرت کی کہ جب حضور کے اس شک پر حملہ ہوا ہے آلہ حضرت نے اس کا جباب دیا حضور کے ناموس پر حملہ ہوا ہے آلہ حضرت نے اس کا جباب دیا ہے جب حضور کے اختیار پر حملہ ہوا زندگی بھر آلہ حضرت حضور کے ناموس کی حفاظت فرماتے رہے ہیں آج میں شلسے سے پوری آمام اہلِ سنت کو اور خواتین کو کچھ میں پیغام دینا چاہتا آج کفر کا دور ہے ارتداد کا دور ہے کفر و ارتداد کا عالم یہ ہے آج ہماری بیٹیاں بہک رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں وہ دامنِ اسلام سے رشتہ توڑ رہی ہیں بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے ہمارے نیتا جی آئے ہیں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی آتا فرمائے اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق آتا فرمائے ایسے نیتاؤں کی ضرورت ہے جو اپنے بطن سے لے کر پار لیا منتا کہے ڈٹ کر کے جو بھی کہے اب ملک کے اور ملکیوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے میں جانتا ہوں بہت دمانے طالبِ علم سے اس نیتا کو ہر مقام پر انہوں نے اپنے لوگوں کی ڈٹ کر کے اس کا کام بھی کرایا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ بھی کرایا پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بباری اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بل آپ لوگ بیٹھ جائیں بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ارتداد کا دور بڑھ رہا ہے آج شروعت ہے ہر گھر عالی حضرت کی تعلیمات کو پہنچانے کی آج شروعت ہے کہ ہر گھر تک کنزل ایمان پہنچانا چاہیے تک کنزل ایمان پہنچانا چاہیے آلہ حضرت کے رسائل پہنچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو آلہ حضرت کی تعلیمات سے روشناس کرانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو ہم سب کچھ برداش کر سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی عزت پر حمرا ہو ہمی سے برداش نہیں کر سکتے بے شک بے شک حق ہے ہم اپنی عزت ہوتا سکتے ہیں ہم اپنی نامو سے کھلوار کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کے عزت کے ساتھ کھلوار کیا جائے ہم اپنی چان بھی دے سکتے ہیں لیکن حضور کے عزت پر ہم نے آنے نہیں دیں گے حضور کے عزت پر آنچ نہیں پانے دیں گے جو پیغم ہم سب کو آلہ حضرت امام احمد رضا فاصل بریل بھی نے دیا تھا کہ اٹھتے بھیٹھتے حضور کے ناموز کی حفاظت کرو حضور کے عزت کی حفاظت کرو اور یہ دنیا کو پیغم دو انہیں جانا آہا بابا بابا نہ رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور اہلِ علمی کی دعا یہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں سے روزہِ رسول تھا جو سمین کا پردہ ہے جب اٹھے گا یہ پردہ جب اٹھے گا تو وہی عاشق کہے گا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبان اللہ سبان اللہ ہر یہ کمیزات یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے اشجد پر آج نہیں آنے دیں گے ہم کل بھی حضور کے ناموس کی حفاظت کر رہے تھے آج بھی ہم حضور کے ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں اور جب تک میرے جشن ہم حضور کے ناموس کی حفاظت کرتے رہے ہیں پڑھئے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ببارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری بات میں ارس کر دوں امام اہل سنت کو دیکھوئے جب یہ مسئلہ اٹھا حضور افضل ہیں یا قرآن افضل ہیں حضور افضل ہیں یا قرآن افضل ہیں باز کر اہل علم اس کی حلابت ضرور حضور افضل ہیں حضرت علامہ علاؤتین حسکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تنمیر الابسار کی شرع درہ مختار کے نام سے فرمائی ہے درہ مختار کے نام سے فرمائی ہے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ تھوک کے ذریعے سے بعض تحریروں کو مٹانا چائز ہے لیکن اللہ کا نام دھوک سے مٹانا جائز نہیں ہے پھر اس کے نیچے ایک حدیث لکھی القرآن احب الاللہ من الشمباق والارض ومن فیشنہ قرآن اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان سے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو قرآن پاک طرف کے بول دو سبان اللہ اور مچھل کر کے بولو سبان اللہ یہ حدیث اب آپ نے اپنی کتاب میں در مختار میں لکھا تو ایک مسئلہ اختلافی ہو گیا اور ایسا پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہ بڑے بڑے مفتیان احسام اس مسئلے کے ظلفوں کے پیچیدگی میں اولچ کر کے تو رہ گئے لیکن اس کا حل تلاش نہ کر سکتے جی پھر اس کے بعد جب اللامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مختار پر حاشیہ لگایا جس کا نام رد المحتار ہے تو جب اس عبارت پر پہنچے تو آپ لکھتے ہیں چونکہ حدیث سے ظاہر یہی ہے کہ قرآن افضل ہے لیکن مسئلہ چونکہ اختلافی ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس مسئلے میں توقف کیا دیا ہے اللہ اہل علم توجہ سے سنیں گے میں نے بڑی نازک چیز چھڑی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس مسئلے میں توقف کیا چاہے خاموشی اختیار کیا چاہے لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر کیا بات ہے سبان اللہ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے علم پر قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی اسمتوں پر قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے سورے کلم پر جب اعلیٰ حضرت نے چودہ سدی میں جب اسی رد المحتار پر آپ نے حاشیہ لگایا جس کا نام جد الممتار ہمارے بستاز محترم حضرت اللہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ الجامت الاسلامیہ روناہی کے برے حضرت نیتا جی وہ فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے کتابوں کا نام اگر کوئی شہید طور پر پڑھ لے تو اپنے سمانے کا بہت بڑا عالم ہے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت پر زبان کھولنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو کیا بات ہے واہ واہ حق ہے پڑھو پڑھو پھر زبان کھولنا اللہ کی قسم زبان تمہاری نہیں کھولے گی بلکہ اپنے دستار کو اعلیٰ حضرت کے محبت پڑھ رکھ کر کے یہی کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہیں جا بجا تھانے وال با 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 سبان اللہ حضرت آپ جب آلہ حضرت اس عبارت پر پہنچے اے پانی والے بابو تھوڑا سا ٹھہر جاؤ دو چار ملت مص مت کرو ہم لوگ رٹو خطیب نہیں آنکھیں بھن کر کے جو چاہا بول دیا یہ جو کچھ اور مجھے تو میرے بعض احباب کہتے ہیں حضرت آپ کبھی کبھی بیچ میں نعرے لگواتے ہیں تاکہ ریش لے لیں ہم نے کہا میرے نادان دوستو فقیر کو ریش ریش لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا کام ہے میں آلہ حضرت کے مزار سے دل کا کرنکشن جور دیتا ہوں مان ادھر سے آتا رہتا ہے خادم بن کر سپنائی کرتا رہتا اب جلدی سے دو منٹ میں سنو جدت الممتار جب آلہ حضرت نے اس پر ہاشیہ اور اسی معرض پر پہنچے سپنائی کرتا سپنائی کرتا تبادل سے شویئے آئیے لگیل تبادل ما ہو تشویر کشی موسیقو سپنائی کرتا اب جلد ممتار نا حضرت لفته لا حاجتا الالوخف تاریخہ لا حاجتا الالوخف والمشعلت والمشعلت والاشیحتون الحکم اندی دوزیق لا حیدانا آنا حضرت دکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کے نشیر مسئلہ بالکل واضح ہے وائد توقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسئلہ بالکل فالسے ہیں توقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ آگے لکھتے ہیں سنو اگر قرآن سے مراد مشحف ہے جو قادت اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو یہ مخلوق ہے اور اللہ کی تمام مخلوق میں شب سے افضل وآلہ ہمارے حضور محمد رسول اللہ کی ساتھ ہے تو اسے دبار سے میرے مصطفیٰ قرآن سے افضل ہے اب اسی کو آلہ ہم نے اپنی شائعی نے کہا سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے پھانا وآلہ ہمارا نبی چارے اچھوں میں اچھا سمجھ گئے جسے جو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت قدیم ہے کمام صفات کی طرح لہذا کوئی اللہ کے صفت قدیم کے برابر نہیں ہو سکتا تو اسے افضل کیسے ہوگا پولیس ادبار سے قرآن رسول اللہ سے افضل قرآن رسول اللہ سے افضل ہے یہ آگے آپ لکھتے جن فقہ نے کہا حضور قرآن سے افضل ہے تو ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن سے مراد ان صحف ہے جن فقہ نے کہا قرآن تحضر رسول اللہ سے قرآن افضل ہے تو ان کی مراد یہ ہے قرآن سے مراد کلام دیا لی ہے لحاظ دار جسم کوئی کہ افضل افضل مسئلہ یہ بلکل واضح ہے مسئلہ یہ بلکل واضح ہے اللہ تعالی ہم سب کو آلہ حضرت سے سچی محبت کی توفیق ادا سن اور آلہ حضرت کے تعلیمات پر ہم سب کو حضرت کی توفیق ادا فرمائے اور آلہ حضرت نے جس قریبے سے حضرت کے ناموس کی حفاظت کیا ہے ہم 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 حضرت کے عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا قیل ستان مللہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا جسم رحمت کر صدد کی دیئے ملہ حضرت رحمت 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 رحمت